عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ مسلمان اب مدینہ منورہ میں اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے تھے مقاہ کے نسبت یہاں معاملات بہت خوبصورت تھے سب لوگ خوشی سے مزید میں آکا نماز ادا کر سکتے تھے مہاجرین کی مدینہ منورہ آمد اور یہاں رہائش اختیار کرنے کی وجہ سے یہ شہر وسیع ہوتا جا رہا تھا اب ممکن نہیں رہا تھا کہ سب لوگ ایک ہی جگہ موجود ہوں یا انہیں گھر گھر جا کر بلایا جا سکے نماز کے اطلاع وقفے وقفے سے بار بار دی جائے ابھی دکھ لوگ نماز کے بارے میں ایک دوسرے کو گھر جا کر خود بتاتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کسی نے مشورہ دیا کہ دھول بجا کر لوگوں کو نماز کی اطلاع کی جائے تو کسی نے کہا کہ گھنٹیاں بجا کر کسی نے مشورہ دیا کہ آگ روشن کی جائے اور کسی نے یہ مشورہ دیا کہ نماز کے وقفے اطلاع دینے کے لیے زمین میں ایک جھنڈہ گاڑ دیا جائے لوگ جب اس جھنڈے کو دیکھیں گے تو مسجد کی طرف رخ کریں گے اور نماز ادا کریں گے کسی نے یہ بھی مشورہ دیا کہ بگل بجا کر لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کسی آدمی کے ذمہ داری کیوں نہ لگائیں جو اس کی منادی کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال جاؤ اور نماز کا اعلان کرو اس کے بعد تمام صحابہ رضی اللہ عنہ اپنے پر گھروں کو چلے گئے حضرت عبداللہ بن زید مازنی اس سلسلے میں بیان کرتے ہیں یہ ان دنوں کی بات ہے جب نماز کے لیے جمع کیے جانے کے لیے مختلف طریقوں پر غور کیا جا رہا تھا جب یہ مشورہ دیا گیا کہ گھنٹہ بجا کر لوگوں کو جمع کیا جائے تو یہ مسیحوں کا یعنی عیسائیوں کا طریقہ رہا جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے اس رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص سبز رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ایک گھنٹہ ہاتھ میں اٹھائے چلا آ رہا ہے میں نے اسے آواز دے کر پوچھا اللہ کے بندے کیا تم یہ گھنٹہ جسے ناکوس بھی کھا جاتا تھا کیا یہ ناکوس تم مجھے بیچوگے اس شخص نے کہا تم اس ناکوس کا کیا کروگے تو میں نے اسے کہا کہ اس کے ذریعے ہم لوگوں کو نماز کی دعوت دیں گے اس شخص نے کہا کیا میں تمہیں اس سے بہتر طریقہ نہ بتاؤں میں نے کہا ضرور تو اس شخص نے کہا تم نماز کے بلانے کے لیے یہ کلمات کہا کرو اور پھر اس نے آزان کے تمام کلمات ان صحابی رضی اللہ عنہ کو خواب میں بتائے عبداللہ بن زید صبح کا انتظار کے بغیر فوری طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہیں اپنا یہ خواب سنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ خواب سچا ہے اب تم بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ جو کچھ تم نے خواب میں دیکھا ہے اسے بتاؤ بلال اسی انداز میں نماز کے لیے بلائے گا وہ تم سب میں سے خوش الحان اور بلند آہنگ ہے عبداللہ بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے ہو کر انہیں یہ کلمات بتاتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ ان کلمات کو دہراتے رہے اور نماز کے لیے لوگوں کو بلاتے رہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت اپنے گھر پر موجود ہے جب انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز میں کلمات سنے تو جلدی جلدی اپنی چادر سمیٹتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا ہے میں نے بھی خواب میں یہی کلمات سنے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کریم کے لیے ہی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی خواب میں نماز کے لیے بلانے کا یہی طریقہ بتایا گیا تھا لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ صبح ہونے کا انتظار کر رہے تھے جبکہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے جب خواب دیکھا تو رات کے اسی پہر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان کو اپنا خواب سنا دیا نماز کے طرف بلانے اور ان کلمات کو ادا کرنے کو آزان کہا جاتا ہے ابھی زبان میں اسے ندہ بھی کہتے ہیں آزان اپنی موجودہ شکل میں حجرت کے پہلے ہی سال یعنی پہلی حجری میں نافذ ہوئی بلال بن ربا جو بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں اسلام کے پہلے موزن ہے کچھ دن بعد جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فجر کی اعزان دی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اطلاع دینے آئے انہیں بتایا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سو رہے ہیں تو انہوں نے کہا نماز نیند سے بہتر ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر فجر کی نماز کے لیے کہے جانے والی اعزان میں ان الفاظ کا اضافہ کر دیا گیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ اعزان دیتے ہوئے شہادت کی انگلیاں اپنے دونوں کانوں پر رکھتے اسی طرح حیاء الالسلا کہتے ہوئے اپنا چہرہ دائیں طرف اور حیاء الالفلا کہتے ہوئے بائیں طرف موڑتے تھے سبحان اللہ دیکھیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اسلام قبول کرنے کے بعد کس قدر سزائیں دی گئی تھی کس قدر تکلیف پہنچائی گئی تھی اور آج انہیں اسلام کا پہلا موزن ہونے کیا شرف حاصل ہوا دنیا بھر میں مختلف ٹائم زونز ہونے کی وجہ سے دنیا کے مختلف وقت اور سورج کی روشنی کی وجہ سے آزان کی آواز دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں ہر وقت سنائی دیتی رہتی ہے السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ